سر اس الیکشن یہ اتنا خوبصورت اور اتنا شفاف الیکشن ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ میاں محمد نواز شیف وزیراعظم بنیں گے یا کسی کو بنا دیں گے اتنا شفاف ہے اور بلکہ شریف و شفاف ہے اتنا شریف و شفاف الیکشن ہے کہ میرے قائد میاں محمد نواز شیف وزیراعظم بنیں گے اور ان کو جلسوں کی ویسے کیا ضرورت ہے جلسے وہ کریں وہ تڑپیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو بتانا ہے ان کے منشور پہ ٹاکی پھر رہی ہے پوچا شوچا لگ رہا ہے وہ بھی آ جائے گا ویسے منشور کا یہاں قبرستان ہے کسی نے کیا پوچھ لینا ہے نا بھی عمل کیا تو کیا اور بلے کا نشان جو نہیں ہے عمران خان کی پارٹی کے پاس تو اس سے آپ کو لگتا ہے بڑا فرق پڑ جائے گا تحریک انصاف کو یہ نہیں پڑے گا جی جی پڑے گا پڑے گا یہ جو پہلا مرحلہ تیہ ہوا کہ امیدوار انہوں نے کھڑے کر لیے دوسرا مرحلہ ہوگا سکروٹنی اس میں سے بھی وہ ظاہر اتنے انہوں نے امیدوار کھڑے کی ہیں کہ بچ بچ آ کے نکلی آئیں گے تیسرا ہے مرحلہ الیکشن کمپین وہ بھی وہ کسی نہ کسی طرح کر لیں گے اب یہ ہے کہ آٹھ فروری کو اگر ان کا ووٹر نکلتا ہے تو وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے بلہ ہو تو بلکل ایک دوسرا محول ہے کہ مور لگانے میں بھی آسانی ورنہ تو سینیٹر قومی اسمبلی میں ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں غلط موریں لگانے سے تو یہ تو نیچے لوگ ہیں اور جتنی تعلیم ہے وہ لیکن میں جاؤں گا اپنے اس بھائی کے اوپر جو بہت رو رہا ہے آج کل جو بہت دکھی ہے آج کل پاکستان کے حالات دیکھ کے اس قرام ارشاد بھٹی ہے بھی بہت برا سا مو بنا کے بیٹھا ہے حالانکہ انہیں دنیا نیوز کی بڑی اچھی کافیوں کو یا چائے پروائیڈ کیے بھٹی بھائی کیا مسئلہ آج تو خوشی کا دن ہے قائد عظم محمد علی جنہ آج پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج پیدا ہوئے نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزارت عزوہ پہ پیدا ہونے والے ہیں خوش ہونا چاہیے میرے بھائی اتنے غم زدہ کی وہ پہلے تو غم وہ کیا غم ہیں جو اب جالی جالی مسکرار رہے ہو چھپانے کے لیے بھائی جان آپ کے آپ کے خوبصورت سویٹر خوبصورت انٹرو خوبصورت شخصیت کو آپ نے پوچھا کہ کیوں غم زدہ ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو جی تو اس پر ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں آئی لاب مائی گل آئی لاب مائی گل خوبصورت سویٹر والا گل جناب اگنورنس اس بلیسنگ شاباش میرے گل اچھا پہ سب سے پہلے مسیح برادری کو کے لیے نیک تمام نائے نیک خواہشیں قائد اعظم کا یوم پدائش قوم کو مبارک ہو خیر مہارگی میری قوم آپ نے قائد قائد اعظم کے پاکستان میں اب قائد اعظم صرف کراچی کے مزار میں اور ہمارے نوٹوں پر رہے ہیں اور وہ نوٹ بھی دس فیصد کی جیبوں میں ہیں قائد اعظم کا پاکستان ہم نے توڑ دیا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس اس سے سیکھا کچھ بھی نہیں قائد کا پاکستان ٹوٹ چکا علامہ کا خواب ٹوٹ چکا لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا جو سمر تھا وہ ٹوٹ چکا وہ آدھا ضائع کر دیا اور آج قائد رہبر قائد اعظم صانی قائد اعظم اگر آج ہوتے الیکشن کی یہ سیچویشن دیکھ کے کیا کہتے گے کیسا الیکشن ہونے جا رہا ہے بھٹی صاحب قائد اعظم ہوتے تو آج یہ جو سارے قائد اعظم صانی ہیں یہ نہ ہوتے اور یہ نہ ہوتے تو الیکشن بہت بہترین آلت میں ہوتا تو اچھا اور آج میرے بقول مریم نواز صاحبہ پاکستان کے امام خمینی کا میاں محمد نواز شیف صاحب کا بھی جنم دن ہے سنا ہے تو ان کو بھی مبارک بات جگ جگ جیو ہزاروں ساں اور آج جو پیدا ہوئے آج جو پیدا ہوئے میاں صاحب کے علاوہ ان کو بھی مبارک جن کی شادی ہیں ان کو بھی مبارک جن کو آج کوئی غم ہے میری طرح ان سے ڈلی حمدردی ٹھیک اچھا اب آجائیے کہ بھائی جان آپ کے سوال پہ کہ سوال تو ویسے آپ نے کیے میرا کہنا ہے مطلب الیکشن یہ ہونے جا رہا ہے جس صورتحال میں بھٹی صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال جو بن رہی ہے جی جی سر اس الیکشن یہ اتنا خوبصورت اور اتنا شفاف الیکشن ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ محمد نواز شیف وزیراعظم بنیں گے یا کسی کو بنا دیں گے اتنا شفاف ہے اور بلکہ شریف و شفاف ہے اتنا شریف و شفاف الیکشن ہے کہ میرے قائد میاں محمد نواز شیف وزیراعظم بنیں گے اور ان کو جلسوں کی ویسے کیا ضرورت ہے جلسے وہ کریں وہ تڑپیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو بتانا ہے ان کے منشور پہ ٹاکی پھر رہی ہے پوچا شوچا لگ رہا ہے وہ بھی آ جائے گا ویسے منشور کا یہاں قبرستان ہے کسی نے کیا پوچھ لینا ہے نا بھی عمل کیا تو کیا اور بلے کا نشان جو نہیں ہے عمران خان کی پارٹی کے پاس تو اس سے آپ کو لگتا ہے بڑا فرق پڑ جائے گا تحریکن صاحب کو یہ نہیں پڑے گا جی 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 پڑے گا پڑے گا یہ جو پہلا مرحلہ تیہ ہوا کہ امیدوار انہوں نے کھڑے کر لیے دوسرا مرحلہ ہوگا سکروٹنی اس میں سے بھی وہ ظاہر اتنے انہوں نے امیدوار کھڑے کی ہیں کہ بچ بچ آ کے نکلی آئیں گے تیسرا ہے مرحلہ الیکشن کمپین وہ بھی وہ کسی نہ کسی طرح کر لیں گے اب یہ ہے کہ آٹھ فروری کو اگر ان کا ووٹر نکلتا ہے تو وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے بلہ ہو تو بلکل ایک دوسرا محول ہے کہ مور لگانے میں بھی آسانی ورنہ تو سینیٹر قومی اسمبلی میں ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں غلط موریں لگانے سے تو یہ تو نیچے لوگ ہیں اور جتنی تعلیم ہے وہ اور دوسرا بلہ ایمپورٹنٹ ہے ان کے لیے ایک ایموشنل بانڈ بھی ہے تو اس لیے عمران خان نہ ہو الیکشن کوئی لیڈ نہ کر رہا ہو ظاہر انہوں نے سوشل میڈیا پہ کرنا ہے سارا کچھ تو بلہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بلہ ان کو تحریک انصاف والوں سے بات ہوئی تو ان کو ان کا خیال ہے کہ ان کو مل جائے گا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا تو بلہ مل گیا تو بلے بلے نہ ملا تو پھر بلہ مل جائے گا تو پنجاب میں کیا بہت ٹھکائی ہوگی نون لیک کی آپ کے خیال میں نہیں یہ یہ اب آگے یہ اگلا سوال ہے بہت سارے ایف سینڈ بٹس ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کتنے انتخابات کس طرح کی ہوتے ہیں چھیک ہے اس پر آتا ہمی میں کیا نہیں ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی جی جی بہت کو ٹھیک ہے مسادق ملک صاحب یہ جس سائفر کیج کو لہرہ لہرہ کے آپ نے ڈیٹھ سال حکومت کر لی اور آپ نے اس کا پورا وہ بنایا وہ تو سپریم کورڈوں اڑا کے رکھ دیا مطلب اتر بن اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیادر پر جرم ثابت نہیں ہو وہ معصوم ہیں اور یہ سائفر کورڈ کی صورت میں آتا ہے وزارت خارجہ کبھی بھی کورڈ پر مبنی سائفر وزیادر کو نہیں دیتا تو آپ تو کیبلنٹ میں رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جس طرح اتر بن اللہ صاحب بتا رہے ہیں آہ سائفر ٹرائل کو انہوں اڑا کے رکھ دی ہے آپ کا جو سب سے بڑا کیس جس کی بدالت آپ خوش تھے کہ عمران خان الیکشن سے پہلے باہر نہیں آئے گا اور آپ کو مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا کامران صاحب ایک تو میں تو آپ کو دیکھتا ہوں تم اس کراہٹ چیرے پہ آ جاتی وہ کیا چیرہ ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موپے رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے واہ واہ لیکن آج تو آپ پرسنل ہی ہو گئے آپ نے یعنی میری ہسنے کے اوپر آپ نے پوری سینٹ کو اڑا دیا اور آپ نے کہا سینٹ کا کیا الیکشن ہے سینٹ میں الیکٹڈ میمبرز تھوڑی ہوتے ہیں اور پارلیمان کا تو ایک ہی ہاؤس ہے دوسرا تو ہاؤس ہی نہیں ہے اور جو اس ہاؤس میں ہے وہ تو سالہ ٹیکنوکریکٹ ہے اس کو بچائرے کو کیا پتا ہو سادق بھائی مزاک کر رہا تھا لیکن سیریز بات آپ کی ذرہ نوازی ہے یہ تو آپ کی ذرہ نوازی کہ آپ میری طرح کے ٹیکنوکریکٹ کو ادھر بلا لیتے ہیں ورنہ کیا حیثیت ہے ایک سینٹ میں الیکٹ ہونے والے بندے کی کہ وہ آپ کے مائل ایسا نہیں آپ بھی چلے گئے تو کون ہے ہمارے باس یہ ایسے ہی لگایا آج مجھے کہ آپ نے ایسا لیسٹ ریزورٹ ایک ٹیکنوکریکٹ کو کدھنا چلا ہوں وہ ان کو پورا آفتہ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے یعنی ایک دفعہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کوئی رپورٹ آئی بے نظیر کی شہادت پہ کہ بے نظیر صاحب کو دہشتگردی ہوئی قتل کیا گیا وہ شہید ہو گئیں اس کے بعد کئی رپورٹیں آئیں آخری رپورٹ جو میں نے پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ بے نظیر صاحبہ نے خود ہی اپنے آپ کو شہید کر لیا ہے یعنی کوئی بھی ان کے قتل کا ان کی شہادت کا ذمہ دار نہیں تھا بس یہی لگ رہا تھا رپورٹ سے اب آج جو آپ نے ابتدائیہ دیا تو مجھے یہی لگا دو ہزار چار سو چونتیس کینڈیڈیٹس ہیں اور ظلم بڑا ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ٹھیک ہوگا بھائی یہ بات یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ نو مئی ملک میں ہو گیا ملک کے اندر میوٹنی پہ اکسایا گیا فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی شہیدوں کے مجسموں کو تھڑے مارے گئے جہاز کو آگ لگا دی یعنی اگر یہ میوٹنی اور غداری نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ملک کے اندر سارا کچھ ہوا اور وہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان سب کے کاغذ جمع ہو گئے ہیں ایک ایک بندے کے کاغذ جمع ہو گئے مجھے اس بندے کا نام بتائیں جو نو مئی میں ملوث تھا یا نو مئی مئی کے اندر اس وقت انڈر کسٹڈی ہے اور اس کے کاغذ نہیں جمع ہوئے لیکن ہلا لا 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 ہر طرف پڑی ہوئی ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا وہ ورک ساکھ میں نے صحیح کر دیا تاصل رہا بتا کے کہ ورک ساکھ کی بیگم تو سایفر پہ جو سپریم کورٹ نے دھجیاں اڑائی ہیں اس میں آپ آب ہی تو رسپونڈ کر رہا ہے نہیں نہیں میں آرہا ہوں اور جی آپ جی میں آرہا ہوں آپ تو بڑا اس کو اٹھان رہے تھے جی آرہا ہوں جی جی میں آرہا ہوں اس طرف میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جب نو مئی کا کوئی لحاظ نہیں ہے ملک میں اور وہ لوگ جو ملوث ہیں نو مئی میں وہ الیکشن اگر لڑ رہے ہیں تو سائیفر وائفر کی کیا ہے کیسیت ہے بھائی اور جس دن یہ آج جو واویلہ ہو رہا ہے بلے کے نشان کا یہ واویلہ جس دن ہمارا ٹیکنوکریٹک الیکشن ہوا تھا جو نون ڈیموکریٹک ہوتا ہے اور ہمارے تمام غائب ہو گئے تھے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کے بیلٹس کے اوپر سے شیر کا نشان اس دن کیا تھا یعنی اس دن جو ڈیشری کو کچھ نظر نہیں آیا